ایف ایم وان زیرو ٹو پوائنٹو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے مزبان عرفان بھٹی کے ساتھ سابنے مطرم ہمارا اگلا پروگرام آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں ڈی پی ٹی ٹائم کے نام سے پروگرام آپ سنتے ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام اس وقت فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے ایف ایم وان زیرو ٹو پوائنٹو کا پیج اس پہ براہ راست آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ اپنے سوالات بھی ہم تک بھیج سکتے ہیں آپ کومنٹ باکس میں اپنے سوال ہمیں بھیجیں اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہمارے پروگرام کے دوران آپ کے سوالات آپ کی کوئریز کو انٹرٹین کیا جائے سامین مطرم ہمارے ساتھ تشریف کرتے ہیں ڈاکٹر لال گل خان صاحب سینئر لیکچرر ہیں فیکلٹی آف ریہیبیلیٹیشن ایڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز ریفائیڈ نیچر یونیورسٹی سر آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور سامین اکرام جو موضوع ہے آج کا بڑا امپورٹنٹ ہے ہم نے عموماً اپنے گھر میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کمر درد کے جو مسائل ہیں اس میں بہت اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو آج کمر درد کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے معلومات لیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ کمر درد ہے کیا اور یہ ہوتا کیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کمر کے جو درد ہے وہ بنیادی طور پر آپ کے جو کمر کے بیک کے مسائل ہیں ان کی ویکنس کی وجہ سے نکال آتا ہے اس میں دو ٹائپس ہوتی ہیں جو عام طور پر کمر درد ہے وہ آپ کے مسکلر ویکنس کی وجہ سے آتی ہے یہ عام طور پر آپ روز مرے کے کاموں میں اگر لین فارورڈ کی کام کرتے ہیں یا رانگ پوزیشنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کے جو کمر کے پھٹے ہیں ان میں سپازم آ جاتا ہے جو کی عام طور پر پہلے سے ہی کمزوری چل رہی ہوتی ہے تو آپ اگر بیسیکلی دیکھا جائے کہ آپ کی کمر جو ہے وہ آپ کے بیک کے مسائلز آپ کے بیک کے مسائلز آپ کی پوری باڈی کو اریکٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور سیلے پوسچر میں رکھتے ہیں فارورڈ سوے نہیں ہونے دیتے ہیں لہٰذا ہر وقت کسی نہ کسی شکل میں ان مسائلز کو سٹینٹننگ کرنے کا وہ جو ایک موقع ہوتا ہے اگر آپ وہ نہیں اویل کرتے تو کیا ہوتا ہے پوسچر جو ہے وہ سکوپی جانا شروع کر دیتا ہے اور اس طریقے سے جو ایکسٹینسرز آپ کے مسائلز ہوتے ہیں وہ سپازم میں چلے جاتے ہیں اور اس طریقے سے درد شروع ہو جاتا ہے اس میں ایک عام طور پر لیولز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اگر فرسٹ لیول دیکھا جائے تو سروائیکل ریجن آتا ہے سروائیکل ریجن میں اگر آپ کی جو بیک کے مسائلز ہیں وہ آپ کے جو ہیڈ ہے اس کو اریکٹ کر کے اوپر کر کے اٹھاتی ہیں تو اس میں اگر کسی قسم کی کمزوری آ جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ جو کمر کے مورے ہیں وہ ایک دوسرے سے قریب آئیں گے اور وہاں سے جو نسے نکلتی ہیں تو وہاں پر وہ پریشر کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو کمر کا درد ہے جو اپر درد ہے وہ سائٹ پہ عام میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور بعض اقت یہ مس میچ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے اگر نیک کی پروپر ورزشیں ہوں تو انشاءاللہ درد کبھی نہیں ہوتا اور عام طور پر اس میں ایک بڑا برننگ نام لیے جاتا ہے سروائیکل سپانڈی لوسیز اور پاکستان میں ہر تیسرے بندے کو سروائیکل سپانڈی لوسیز کا سامنا ہے صحیح ہے سامین مہترم ہمارے وہ لوگ جو انٹرنیٹ تک دسترست رکھتے ہیں وہ ہمارے پیج پہ اس پروگرام کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ اور ڈوٹ سپ جو باتیں کرے ہیں تو ساتھ ایک پریزنٹیشن بھی ان کی چل رہی ہے ایک ڈمی کی مدد سے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں تو اگر آپ یہ آپ کے پاس سہولت موجود ہے انٹرنیٹ کی تو آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو مزید جو چیزیں ہیں وہ سمجھ جائیں گی پھر لیولز ہیں اگر وہ کہتے ہیں تھوریسک ریجن میں ہو تو انٹرسکیپلرس پین ہوتا ہے اور نیچے لمبر ریجن میں ہو جس کو لو بیک پین عام طور پر کہتے ہیں اس میں زیادہ تر ایشو آتے ہیں کیونکہ موسٹ موبائل تو دو اس کے پارٹ زیادہ موبائل ہے ایک لمبر ریجن اور ایک سروائیکل ریجن تو یہاں کا پین اکثر اوقات بندے کو ہوتا رہتا ہے اور اس کے لیے پھر وہ کمپلین کرتے رہتے ہیں کلینک میں آتے ہیں صحیح ہے اچھا ڈوٹس صاحب کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں کمر درد کمر کے درد عام طور پر گروسلی جو ہے نا دو ٹائپس میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں ایک ہے نون سپیسیفک پین جس کو عام کمر کا درد کہتے ہیں وہ ہوتا ہی مسکولر ہے ٹھیک ہے اور رون پوزیشننگ کی وجہ سے ایک سائٹ پہ آپ جھک رہے ہوئے ہیں اور دوسری سائٹ سے مسلز سٹریچ ہو رہے ہیں سٹریچ ہو رہے ہیں اور ایک سائٹ سے کنٹریک ہو رہے ہیں تو مسکولر ایم بیلنس یا رونگ بائی جو رونگ پوزیشننگ ہے یا لین فارورڈوں کے کام کرنا ہے یا جو رونگ بائی میکینکس میں آپ کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے اور دوسری جو ٹائپس ہیں وہ جو بہت ہی کم ہیں پہلے کے مقابلے میں وہ سپیسیفک ہے جس میں کسی قسم کا ٹیومر ہو گیا کسی قسم کی پوڈ ڈیزز ہو گیا یا ورٹیبرل کولیپس ہو گیا یا کوئی ایسی وجہ سامنے آ گئی ایکسیڈنٹل ہو گئی یا کسی کو ٹراما ہو گیا یا ویپ لیش انجری ہو گی تو وہ جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی پین اور ڈیسیبلیٹی آ سکتی ہے اور کمر کا درد آ سکتا ہے یا کسی اور آپریشن میں اپیڈیوریل یا کورڈل انجیکشن لگ گیا جس کی وجہ سے سرجن نے کوئی انجیکشن آپ کے سوائنل کارٹ پر لگیا تو اس وجہ سے بھی درد نکل آتا ہے تو یہ وجہات ہیں ڈوٹس اب اس سے بہلے کہ میں آپ سے وجہات مزید پوچھوں کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے وہ کون کون سے پوسٹرز ہیں جو ہمیں آگے چل کے کمر درد میں مبتلا کر سکتے ہیں لوگوں کی کچھ ایسی معاشی مجبوریہ ہوتے ہیں کہ سرٹن ایک کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں جو ٹیلر ماسٹر ہیں وہ مشین کے اوپر جھک کے بیٹھے رہتے ہیں بہت ٹائپ آپ کمپیوٹر کے اوپر آپ لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں لیپ ٹاپ جو ہے اس نے تو بالکلی کمر کو دھورا کر کے رکھ دیا ہوئے تو ایسی میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی وہ کون کون سے پوسٹرز ہیں جو کمر کے درد میں مبتلا کر سکتے ہیں ہمارے فیزیو ترافی کی ایک کمپین بھی ہے کہ آپ خواہ کسی بھی شعبے میں ہو آپ کی پروپر پوزیشننگ کیا ہو کہ اگر آپ آفیس ورکر ہیں سیٹ پہ بیٹھے ہیں چیئر پہ تو آپ کی پروپر پوزیشننگ کیا ہونی چاہیے آپ کے جو لمبر کی پوزیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے آپ کی سروائیکل پوزیشن کیا ہونی چاہیے آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے یا سکرین ہے وہ کس قدر آپ کے آئیس کے الائن ہونی چاہیے تاکہ آپ کی گردن نہ جکیں اور آپ کی کمر نہ جکیں اور اس میں بیسیکلی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے جو لمبر کی جانا ہے اس کو لارڈوٹک پوزیشن میں رکھیں بیشک ایک ورکر ہی ایک وزن اٹھانے والا ورکر ہی کیوں نہ ہو جو عام طور پر ریڈی سے چیزیں اٹھا کے رکھتے ہیں جھکتے ہیں وہ اگر اپنی لمبر ریڈن کو اپنی کمر کو پروپر لارڈوٹک پوزیشن میں رکھیں گے تو ان کی کمر کبھی خراب نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے اگر آپ نے جگنا ہی ہے جس کو عرفیان میں کہتے ہیں کہ آپ نے سینٹر آف گریوٹی کو لو کر کے نیچے سے ایک چیز پکڑنی اور اٹھانی ہے تو اس میں بھی آپ نے نیز کو فلیکس کرنا ہے ہپ کو فلیکس کرنا ہے اور چیز کو پکڑ کے اٹھانا ہے تو اس طرح سارا کا سارا زور جو ہے وہ ٹانگو پیائے گا بجائے کہ آپ سپائن یا اپنے لمبر کو سیزا کریں تو اس میں جو کروز ہیں بیسیکلی تین کروز ہیں جس میں اگر دیکھا جائے تو سروائیکل ریجن میں انٹیریئر کرو بنا ہوتا ہے جس کو آپ نے لازمان مینٹین کرنا ہوتا ہے پھر تھوریسک ریجن میں پوسٹیریئر کرو بنا ہوتا ہے اور پھر نیچے اگر آپ آئیں گے تو لمبر ریجن میں اس کا انٹیریئر کرو ہوتا ہے اور اس کو آپ نے ہر حال میں مینٹین رکھنا ہوتا ہے اور اس کو پوزیشن وائز بھی مینٹین کرنا ہے جب آپ کسی چیز کو زور لگا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی ایکسرسائز بھی اگر آپ کر کے اس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کریں گے بالکل ایک آرمی پرسن کی طرح تو آپ کو کبھی بھی درد نہیں نکلے گا یہ روز مرہ کی زندگی میں سیانے تو یہ کہتے ہیں کہ سٹینٹن یور بیک ایدر پرسنل فائننشیل یا پولیٹیکل تو اگر آپ کی بیک سٹینٹن ہوگی تو آپ کی جو بیک کے ساتھ ہے all your limbs are with your back connected even your head تو اس کے علاوہ اگر آپ کی سکوپی پوسچر نہیں ہوگا erect ہوگا تو کیا ہوگا جو آپ کے میڈیا سٹینم ہے پیڈ ہے ڈومین ہے اور لنگس ایون کے سانس لینے کی جو کیپیسٹی ہے فور دی لنگس ایکسپینشن تو وہ بھی زیادہ مینٹین رہے گی زیادہ رہے گی جس کے وجہ سے اور یہی ہے کہ جتنی بہتر طریقے سے انسان ایکسرسائز کر سکے back سٹینٹننگ ایکسرسائز کر سکے اتنا ہی erect اور proper رہے گا اور جہاں تک سٹینڈنگ اور سٹینگ کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے وہ لانگ جیسے درزی کے آپ نے بات کی کہ وہ بہت زیادہ بیٹھے رہنے کا کام کرتے ہیں اور زیادہ تر آلتی پالتی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی ایک سب سے نیچے کوکسک ریجن ہے فائی فیوزڈ ورٹیبرے ہوتے ہیں اور بہت ہی چھوٹے ہیں ان کی ان کی ڈسپلیسمنٹ ہو جاتی ہے انٹیریر جس کو کوکسک ڈسپلیزیا کہتے ہیں اور بہت ہی پینفل ہوتا ہے اس کا پین ایس آئی جوائنٹ کی طرف بھی آ رہا ہوتا ہے اور لوکالائز پین ہوتا ہے اس کنڈیشن کو آوائیڈ کرنے کے لیے سپیشل کشننگ آتی ہے جس کو رینگ کشن بھی کہتے ہیں کوکسک کیئر بھی کہتے ہیں مارکٹ میں اگر کسی کو ہو جائے کوکسک ڈسپلیزیا تو اس میں یہی ہے کہ فیزیو تراپی کے پاس آئیں فیزیو تراپی سینٹر میں آئیں ہمارے ریلوی آسپٹل اس کے لیے حاضر ہیں اور وہاں پر پھر جتنی بھی پیلوک فلور ایکسرسائزز پر کام ہوگا اس کے بیک سٹینسننگ ایکسرسائزز ہوں گی اور اگر ڈسپلیزیا بہت زیادہ ہے تو اس میں وہ ایک کوکسک کیئر کشن ہے وہ جب بھی بیٹھے گا اس کو وہ یوز کرنا ہوگا ادھروائز اس کا پھر دوسری پرمننٹ ریمیڈی یہی ہے کہ آپ ایکسرسائز کر دے سرگری جوٹ سب ایک ہمارے دیسی ایک ٹرمنالوجی یوز کی جاتی چک کا پڑ جانا چک پڑ گی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے جیسے عام طور پر مسل کہتے ہیں مسل پھل ہو گیا عام طور پر یہ سنا جاتا ہے کہ اس کے ہیمسٹرنگ پھل ہو گیا اور وہ گر گئے اسی طریقے سے کمر میں بھی ایک سائٹ کا مسل پھل ہو جاتا ہے کنٹریک ہو جاتا ہے غیر ضروری طور پر جس کی وجہ سے وہ اس کا وہ پوسچر بھی ٹھیڑا ہو جاتا ہے اس میں پھر یہ ہے کہ آپ آپ اس کو اس کی سسٹینڈ سٹیچنگ کریں اس کی سسٹینڈ سٹیچنگ کریں جیسی وہ اپنی لینف گین کر جائے گا وہ چک واپس اپنی جگہ نکل جائیں گی اب چک کی ڈیفرنٹ وہ ہے آئے مسکولر ہے مسکولر این وجہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے بڑی آسانی سے بندہ ٹھیک ہو جائے ریسٹ کرنے سے بھی انسان ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ بونی ریجن میں ہے یا ورٹیبرل ریجن میں ہے یا ورٹیبرل کی ڈسپلیسمنٹ توڑی سی انٹیریئر ہو گئی جس کو سپانڈی لولیسٹیسز کہتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو پراپر کلینک میں آکے جو دوسری موڈیلیٹیز ہیں وہ بھی لینی ہوتی ہیں جو فیزیو تراپی کا پروٹوکول ہے فور دا پیشنٹ تو جیسے پیشنٹ ہوتا ہے اسی کی مطابق شورٹ ٹرم لانگ ٹرم گول سیٹنگ کی جاتی ہے اور وہ پھر اسی طریقے سے اس کی ٹریٹمنٹ چلتی ہے اور اگر ریسٹ ایڈوائز کیا گیا ہے بعض کیسز میں تو ریسٹ بھی ممکن ہے تو یہ ساری ہماری جو ہاں چلتی ہیں یہ ساری کے ساری تیراپیوٹک ایکسرسائز ہوتی ہیں اور جب اس سے بحال ہو جائے پھر ایڈوانس کیس میں فٹنس ایکسرسائزز کی طرف ریفر کرتے ہیں عمومن دارڈ صاحب ہمارے ہاں کسی وہ گھر میں گمر کا درد ہوتا ہے تو ایک وہ اپنے آپ سمجھیں ہوم ریمیڈی کی طور پہ لوگ مساج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ دارڈ صاحب علاج ہے سر مساج کو تمہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک غلط ریمیڈی ہے مساج ٹھیک ہے لیکن that is for the most fleshy area اور بعض وقت یہ سوٹنگ ایفیکٹس اور اس کی اچھے ایفیکٹس بھی ہوتا ہے جیسے کہ میفیشیل ریلیز میں بہت اچھا اس کا کام ہے ٹرگر پوائنٹس ریلیز میں بہت اچھا کام ہے اور بہتر ہے لیکن ہر چیز کا علاج پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھنا ہوتا ہے ڈائیگنوز کرنا ہوتا ہے کہ آیا اس کو یہ جو کمپلین بنی ہے کس وجہ سے بنی ہے ٹرومیٹک ہے یا کسی قسم کی کوئی اور سچویشن بعض وقت مساج کرنے کے بجائے آپ کو آئیس تیراپی کرنی پڑتی ہے مسلز کی انفلمیشن یا اسپازم کو کم کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ ہر جگہ پہ مساج کی انڈیکیشن نہیں ہے مساج کی انڈیکیشن بعض جگہوں پہ ہے جہاں پر آپ نے مائے فیشل ریلیز کرنا ہو یا ٹرگر پوائنٹس ریلیز کرنا ہو تو اس میں انسان کو بہت زیادہ یا سکن کی سکن کی آپ نے ریلیکس کرنا ہو ریلیز کرنا ہو کیونکہ بعض وقت سکن کی کنٹریکشن بھی انٹرنل جو کنٹرنس ہوتے ہیں اس کے اوپر ایفیکٹ کاز کرتے ہیں سیئے اچھا آپ ڈیٹیل سے ہمیں بتائیے گا کہ کمر کے درد کی صورت میں کیا کیا علاج ممکن ہے کیا کیا علاج کا طریقہ کارکتہ کیا جاتا ہے عام طور پر جو ہمارے پاس کلینک میں پیشنٹ آتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات سیدھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ دیتے ہیں ان کو پین کلر جو بھی عام طور پر مارکیٹ میں یا کلینک میں ان کی رننگ میڈیسن ہوتی ہے پین سے یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر ان کا پین کم ہو جاتا ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پین ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے یہی ہمارا علاج تھا پندرہ بیس دن دوائیاں کانے کے بعد جب چھوڑتے ہیں پھر دوبارہ پین ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کا یہ ہوتا ہے اگر چھوٹا موڑھ پین ہے جیسے مسکولر ویکنس کی وجہ سے تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لیکن جب دوبارہ سرجن کے پاس جاتے ہیں فیزیشن خاص کر نیورو سرجن کے پاس جاتے ہیں یا ارتوپیڈک سرجن کے پاس تو وہ دوبارہ ایک دفعہ پھر دوائیاں چینج کر کے لکھ جاتے ہیں کہ اب آپ یہ لیں انشاءاللہ اس سے آرام جاتے ہیں فیزیو ترابی کی طرف ریفر کر دیتا ہے اور ہمارے ہاں پھر پیشنٹ کی ایویلیویشن کرتے ہیں پروپر اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے لئے شورٹ ٹرن گول اور ایکسرسائزز مختص کر لیتے ہیں جیسے بھی اس کی سیچویشن ہوتی ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوران ایکسرسائزز جب وہ ریلیف پاتا ہے تو وہ ایون کے میڈیسن کو چھوڑ دیتا ہے اور ایکسرسائز پہ آ جاتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ میری ویکنس کی وجہ سے مجھے یہ ایشو تھا میری پوزیشننگ کی وجہ سے ایشو تھا جو میں لین فارورڈ کے کام کر رہا تھا جھک کے کام کر رہا تھا یا میں نے غیر ضروری طور پر بہت زیادہ وزن اٹھا لیا تو اس کی وجہ سے جو 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 روٹ کازز ہیں جس طرح اسے ٹریٹ ہوتا ہے مریض خود بھی اس کو سمجھ لیتا ہے اور پھر بہتر صحت کی طرف آتا ہے صحیح ہے اچھا ڈوٹ ساب یہ بتائیں کہ اگر بروقت ہم علاج نہ کرائیں تو یہ چیز کتنی کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتی ہمارے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بروقت علاج نہیں کروا پاتے ہیں اور اس کو ایک ایک لائٹ لے لیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ چلو جیب میں پہلے باغ رہا تھا دوڑ رہا تھا کام کر رہا تھا اب چلو میں بیٹھ کے کام کر لیتا ہوں تو یہ بیٹھنا اس اپنی ایکٹیوٹی کو کمپرمائز کرنا اپنی موبیلیٹی کو کمپرمائز کر کے ریلیف پانا بہت زیادہ نقصان دے اس لیے ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ پرسن جو ہے وہ بیسیبیلیٹی کی طرف چلا جاتا ہے یہ ابھی پچھلے ہی دنوں ایک واقعہ ہوا تھا وہ نور الحسن جو ٹرک ڈرائیور تھا جس وزن تقریبا تین سو تیس کیلو تک چلا گیا تھا تو وہ یہ ہے کہ کرتے کرتے مریض پھر آخر میں ڈیسیبل ہو جاتا ہے آپ اپنی موبیلیٹی کو کبھی بھی کام نہ کریں بلکہ ایک لیمٹ تک لازمان رکھیں یہ آپ کی باڈی پارٹس کے لیے اور جتنی ایک اگزرشن آپ کو چاہیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے جتنی حرکت آپ کو چاہیے آپ کے لیے بہت ضروری تو ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ لوگ موبیلیٹی کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انڈ میں ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ مسکولر سٹیفنس جوائنٹ کے رینج آف موشن کم ہو جاتی ہے مسلز جو بلکی ہوتے ہیں وہ ان کی اٹروفی ہونا شروع جاتی ہیں وہی مسلز جو ایک فرض کریں وہ ٹونٹی کیجی وزن اٹھا سکتا تھا اب وہ ٹین کیجی اٹھا سکتا ریزلٹ گیا ہے کہ مسلز کی پاور کم ہو گئی اور اس کی جتنی بھی موبیلیٹی کی وجہ سے پوری باڈی میں ایک وافر مقدار میں بلڈ جاتا تھا اب وہ بلڈ کم ہو کے جا رہا ہے تو جب کم ہو کے جا رہا ہے تو وہاں پر اسکیمک چینجز بھی ساتھ ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہے تو میں میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ کی جو موبیل کمپلین ہیں وہ آ کے کلینک میں بتائیں اور اپنی موبیلیٹی کو کبھی کم نہ کریں بیٹ پہ کبھی نہ جائیں اور یہ کبھی نہ کہیں کہ پہلے میں کھڑے ہو کے کام کرتا تو چلو ابھی کرسی پہ بیٹ کے کر لیتا ہوں کام پھر بھی ہو جاتا ہے لیکن جو صحت ہے وہ پھر کم سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے صحیح ہے سامین محترم پرگرام ڈی بی ٹی لائیو اس وقت آپ سن رہے ہیں ریف آئی ایف ایم بان زیرو ٹو پوائنٹ ٹو پہ اور اس کے علاوہ فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے ریف آئی ایف ایم بان زیرو ٹو پوائنٹ ٹو کا پیج اس پہ یہ پرگرام براہ راست نشر کیا جا رہا ہے آپ اس پرگرام کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور میں سب سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کمر کے جو درد ہے اس میں سب سے بہترین علاج آپ کے خیال میں کیا چیئے کون سا ہے کمر کا درد اگر آپ کو نکلے تو سب سے بہترین اگر آپ کی بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ کی ڈائیگنوزیز بھی پراپر ہو جائے تو اس میں پھر انسان سپیسیفک ہو کے وہ سروٹ کاؤزز کی طرف ہی جائے گا اور کام کرے گا ڈائیگنوزیز میں گولڈ ہمارے پاس جو ڈائیگنوزٹک ٹیسٹ ہے وہ ہے ایم آر آئی اور ایم آر آئی میں ایون ایزلی آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ڈسک کی کیا پوزیشن ہے انٹیریئر یا لیٹرل کہیں بلجنگ تو نہیں ہے اس کے علاوہ جو تھیکل سیک ہے اس کی پوزیشن پتہ چل جاتی ہے اس کے بعد پھر جو لیگمنٹ مسکلو سکیلیٹر پھر فیسٹ جوئنٹس کا اگر کہیں آرٹرائیٹس ہے تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اتنا درد فیل نہیں ہوتا جتنی انٹرنل پیتالوجی ہوتی ہے تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ڈسک ہے وہ رپچر ہو کہ اس کا نیوکلیس پلپوسیس سپائنل کینال میں آکے گرہ ہوتا اور سپائنل کارڈ پر پریشر ڈال رہا ہوتا ہے کچھ کیسز ایسے بھی ہیں میں نے خود ٹریٹ کی ہیں جس میں اتنا پین ہوتا ہی نہیں ہے اور کچھ معمولی بھی کیسز ایسے ہیں معمولی سب یہ اگر وہ بلج ہے تو وہ بہت زیادہ پین کر رہا ہوتے ہیں تو ڈائیگنوزز اگر پہلے ہو تو بہت بہترین ہے اور اگر ڈائیگنوزز نہ بھی ہو ایک سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا آپ سائنس سیمٹمز کو کم کرنے کے لیے فیزیو ترابی سب سے بہترین علاج ہے سب سے بہترین علاج ہے اور فیزیو ترابی کے بعد پھر یہ آپ کا اگر وہ سٹل سائنس سیمٹم پرسسٹ ہیں آپ کی ایم آرائی ہو گئی ہے اور کوئی وہ نہیں ہو رہا ہے میں نے خود ایسے کیسز کی ہیں جس میں ایک پرسنٹ بھی ریلیف نہیں مل رہا تھا فیزیو سے تو اور ان سے پھر سرجری کے بعد وہ بلکو ٹھیک ہوئے ہیں سرجری میں بھی دو زیادہ کامن ہیں پاکستان میں لیمینکٹومی اور مایکرو ڈسیکٹومی جس میں جو جو سپائنل کارڈ کے اوپر جو پریشر آ رہا ہے اس کو ریلیف کر دیتے ہیں اور اس کو ایک قسم کا ڈی کمپریشن تیرابی کے طور پر بھی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نون سرجیکل ڈی کمپریشن تیرابی ہے وہ ہے سپائنل ٹریکشن جو کہ ہمارے فیزیو ترابی ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے وہ آپ کو ایک اگر فرض کریں لمبر ریجن پہ ہیں دو ہی ریجن پہ دی جاتی ایک لمبر ریجن ہے اور ایک سروائیکل ریجن ہے کہ جس میں آپ کو فورس اپلائی کیا جاتا ہے اور اس میں آپ کے جو ورٹی بریزیو دیکھ گوز اپارٹ فارمی ایچھا در تو ان کے درمیان جو ڈسک ہے ڈسک ہے اور اس میں پھر یہ ہے کہ جب ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں تو اس میں ایک نیگٹیو پریشر کیئیٹ ہو جاتا ہے جہاں ڈس بلجنگ ہوتی وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ انسان جہاں پر روٹ کاؤز ہیں پریشر آ رہا ہے سپائن کارٹ کے اوپر یا تیکل سیک کے اوپر تو وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بقاعدہ پرووڈ ہے کہ اگر تین ماہ یا چار ماہ جو نون سرجکل ڈیکمپریشن ترائی پی کراتے ہیں تو اس میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ڈس کی جو بلج ہوتی ہے وہ واپس چلے جاتی ہیں اور انسان اس طریقے سے نون سرجکلی ٹریٹ ہو جاتا ہے دونوں آپشن ہے اگر آپ نے سرجکلی ٹریٹ کرنا ہے تو وہ تو ایک جن کی بات ہے لیکن اس میں کمر سچ موش میں کمزور پڑ جاتی ہے اس کے بعد ریکاوری کبھی ٹائم ہوتا ہے ریکاوری کبھی ٹائم ہوتا ہے اور جو سروائیکل ریجن ہے اس میں ریکاوری تھرو سرجکلی بڑی مشکل ہر سرجکلی خود ہی کہتا ہے کہ یہ بہت مشکل لیکن لنبر ریجن میں اچھی خاصی سپیس ہوتی ہے اور انسان ایزلی ریکاور بھی ہو جاتا ہے اور کوئی اتنی مشکل مشکل بات نہیں ہوتی آفٹر سرجکلی اگر آپ لنبر ریجن کی دس سے پندرہ دن بھی فیزیترافی کرائیں گے تو بلکل پین فری ہو جائیں گے صحیح ہے دور سب آپ نے سرجکلی کا ذکر کیا مجھے بتائیں کہ جو آپریشن سے علاج کیا جاتا ہے کمر کا وہ کس حد تک ایفیکٹیو ہوتا ہے کتنا ایور لاسٹنگ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتائے کہ سروائیکل ریجن میں اچھے ریزلٹس نہیں ہیں وہاں پر سپیس بھی کم ہے اور لنبر ریجن میں سپیس بھی زیادہ ہے اور پھر وہاں پر آپ دبی کی مدد سے بتائیں گے یہ آپ پر جو سپائنل گردم کے ساتھ یہ سروائیکل ریجن ہے پھر توریسک ریجن میں اتنے ایشو نہیں آپ پہ ان لیس کے بلنڈ ٹراما نہ ہو جائیں یا جیسے کوئی مکام کی چت گر گئی ارتھکوک میں جیسے ہوا تو زیادہ تر توریسک ریجن پہ سپائنل کارڈ کی بریکی جو گی اور اس کے بعد پھر جو آپ کی لنبر ریجن ہے اندر کی طرف جو کار لنبر ریجن ہے کیونکہ سپائنل کارڈ کو دی آکے ایل ون کے لور بارڈر پہ انڈ ہو جاتا ہے تو نیچے پھر سپائنل جو نرو ہے ان کی الانگیشن ہوتی ہے تو جگہ بھی کافی ہوتی ہے سپیس بھی کافی ہوتی ہے کسی قسم کی معاملی سے انٹلوینشن کرنے میں ایلٹیمیٹلی اگر کوئی ایشو نہ ہو تو پھر اورٹوڈیسز بھی کر دیتے ہیں اور سرجری تو پھر ایک ڈیفرنٹ سپیشلائز فیلڈ ہے اور اس میں وہی بہتر جانتے ہیں زیادہ تر بہتر بتا سکتے ہیں جو کو اپریٹ کرتے ہیں تو یہ نیورو سرجنز کرتے ہیں یہ سارے کسار بیسیکلی سپائنل سرجن اور نیورو سرجن دونوں اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں تو اس میں آرٹ ہوتا ہے یہ ان کی سپیشلیٹی ہے اچھا ڈوٹ سب آپ کافیر سے اس فیلڈ سے وہ بستہ ہیں پاکستان میں امون لوگ کس طرح کا علاج پرفر کرتے ہیں کمر کے درد کے حوالے سے پاکستان میں کمر کے درد کے حوالے سے لوگ زیادہ تر جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ عام طور پر آس پاس جو چھوٹی موٹی کلینکس ہیں وہاں سے گوترو ہوئے ہوتے ہیں عام طور پر جو پین کلر کی دوائیاں ہیں مثال کے طور پر انسیڈ ہیں نانسٹری رائیڈل انٹی انپریمیٹری ڈرگز اور کوکس ٹو انہیبیٹر ہے تو یہ دوائیاں انہوں نے ان سے ہو چکے ہوتے ہیں یہ اسی پر جاتے ہیں زیادہ زیادہ اگر کسی نے کر لی تو کسی نیورو سرجن کے پاس چلے گئے وہ ایم آر آئی ایڈوائز کر جاتا ہے اور اس اسی حد تک زیادہ تر لوگ جاتے ہیں پین منیجمنٹ میں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو پراپر گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ بھئی آپ کو کمر کا درد ہے آپ جائیں فیزیو تراپی کرائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیزیو تراپی کے ساتھ ساتھ ان کو بہت زیادہ اپنی سیچویشن کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور ایک نالج بھی مل جاتا ہے ایک ایڈوکیشن بھی مل جاتی ہے ایک ایویرنس بھی ہو جاتی ہے کہ ان کے کمر کو کیا ایشو تھا اب انہوں نے کس طریقے سے کام کرنا ہے جو اگر جو اگر اسی کام کو مینٹین کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کریں گے اور آئندہ کمر نہ ہونے کے لیے ابھی تو کمر ہو گیا پین انہیبیٹ ہو گیا لیکن کام پہ جائیں گے دوبارہ نہ ہو اس میں کون کون سی پوزیشننگ اس نے ایک وائٹ کرنی ہے اڈاپ کرنی ہے تو وہ جو ہے نا زیادہ ان کو ہو جاتا ہے اچھا اڈاپ سب یہ بتائیں کہ جو فیزیو تھریپی میں جو کمر کے مختلف ورزشیں ہیں وہ کتنی ہیل فل ہوتی ہیں اس علاج میں ایک شخص جس کو کوئی کمر کا درد نہیں ہے وہ یہ نہ سنجھے کہ اس کو کمر کا درد نہیں ہوگا وہ جس بھی پروفیشن سے ہے جہاں پر بھی ہے کوئی بھی کام کر رہا ہے کیونکہ آپ کے جو بیک کے ایکسٹینسر مسلز ہیں انہوں نے آپ کی باڈی کو اریکٹ رکھا ہوتا ہے انہوں نے انٹیریئر فال نہیں ہونے دینا ہوتا ہے سکوپی میں نہیں جانا ہوتا ہے جیسے اول ڈیج میں بہت ویک ہو جاتے ہیں تو انسان کا جو پوسچر ہے وہ سکوپی ہو جاتا ہے لائک دس اور آگے سے پھر چھڑی کی اگر مل جائے تو اس میں اس کی سکوٹ ہو جاتی ہے تو یہ مسلز اگر وہ ایک چھنڈ ہی ایسی ورزشیں ہیں جس میں ایون کہ اگر وہ پندرہ بیس منٹ سوہو کریں اور پندرہ بیس منٹ شام کریں تو ان کی کمر کا درد نہ ہونے کے برابر زندگی میں رہے گا ایک دفعہ تو لہونا لازمی ہے یہ سٹیٹسٹک بتاتی ہے کہ ایک نیک دفعہ زندگی میں کمر کا درد ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ انسان پرون پوزیشن میں لیڑ جائے سامنے سے بھی اٹھے اور یہاں سے اپنی ٹانگوں کو بھی اٹھائے تو اس میں یہ ہے کہ تھرٹی سیکنڈ تک ہولڈ رکھیں پھر نیچے جائے پھر اسی طریقے سے اوپر نیچے یہ پرون پوزیشن میں بندہ لیٹا ہوا ہے اور اس نے فرنٹ سے اٹھنے کی کوشش کی تو یہ سارے جو اس کے بیک کے مسلز ہیں یہ ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس گھر میں جم بال ہے تو ایک بڑا سا بال آتا ہے اس کے اوپر اگر لیٹیں گے خواتین و عزرات اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ کی جو ویسیراز ہیں یا پیلوک ریجن ہیں یا آپ کے فرنٹ کے جتنا بھی سسٹم ہے ان کو کسی قسم کی چوبن نہیں ہوگی جو جو گراؤن کی چوبن ہوتی ہے یا جو ٹیبل کی چوبن ہوتی ہیں اگر آپ کسی ٹیبل پہ ہیں یا بیٹ میں تو اس میں یہ ہے کہ انسان اتنا جو ہے انٹیریئر اور اپ ڈاؤن سے اتنا جگ جاتا ہے یہاں سے اتنی رینج آف موشن سے جب اٹھتا ہے یوں تو اس کو میکسیمم اس کے جو بیک کے مسلزے افقام کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر انہی مسلز کی اگر وہ سٹریچنگ کرتا ہے تو وہ اس کو سلم پیسٹ بھی کہتے ہیں ٹیسٹ کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں اوورال اگر وہ یہاں سے ایون انکل سے لے کر انکل سے لے کر ہیڈ تک اگر وہ اس کو عام طور پہ کہتے ہیں ریچ ٹو در ٹوز ریچ ٹو در ٹوز اور یہ اسلام ٹسٹ میں بھی آتا ہے تو اس میں آپ کی اوورال سٹریچنگ ہو جاتی ہیں کاف مسلز سے لے کر لیگمنٹم نوچے تاکی اوورال آپ کی سٹریچنگ ہو جاتی ہیں جس سے عام طور پر ہم مسجد میں رکو میں جاتے ہیں تو اس دوران بھی بہترین ہماری اگر درہ سا رکو کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی جان آپ اپنے رکو کو لمبا کر لیجئے ٹھیک ہے اس میں نی کی سٹریٹنگ بھی آ جاتی ہیں کوئی نی کو جو لائٹ فلیکس تھوڑی تسبیعات زیادہ پڑھ لے ہاں تسبیعات زیادہ پڑھ لے جو کہ آپ نی کی جو سٹریچنگ ہے کاف مسجد کی سٹریچنگ ہے نی کی سٹریٹنگ بلکل ہو جاتی ہے بزرگوں میں عموماً پانچ دس یا پندر ڈگری نی فلیکس ہوتا ہی ہے کیونکہ کاف مسجد ہمسٹرنگ مسجد وہ اکثر اکھڑانا شروع کر دیتا ہے دیو ٹو ایموبلیٹی بزرگوں میں ویسے بھی ایموبلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پراپر جھک نہیں پاتے پھر ریزرڈ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ جھکے ہوئے ہیں تو لائٹ سے ان کی ٹھانگیں ایسی رہتی ہیں یوں اور بڑی مشکل ہوتی ہے اکثر اوقات جب میں ٹیک آر کی ریہاب کر رہا ہوتا ہوں تو ان کی ٹھانگیں بھی ایسی پوزیشن لے ہوتی ہیں سرجن تو اندر سٹریٹ کر رہی دیتا ہے اپنے طور پر زور لگا کے ٹھیک ہے لیکن اب ہمارے لئے یہ چیلنج کہ ایک ٹھانگیں ایسے ہیں اور وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کی ٹھانگیں لائٹ سے پانچ سے دس ڈگری فریکس رہتی ہیں تو وہ تو پھر ریمیڈیم لوگ اس کے لئے تیار کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ جو ہے یہ پاسچور انسان کو جو اولڈ ایج کا پاسچور ہے یہ انسان کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور مسکولر سٹیفنس کا سبب بنتا ہے ڈوٹ سب یہ بتائیے گا کہ روز مرہ کے کاموں میں کیسے ہم خیال رکھ سکتے ہیں اپنی کمر کا روز مرہ کے کاموں میں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ایک تو آپ نے لمبر ریجن یا سروائیکل ریجن اس کو لارڈوٹک پوزیشن میں رکھنا ہے سٹریٹ رکھنا ہے آپ کا جو چسٹ ہے بلکل یہ ایک آرمی پرسن کی طرح سٹریٹ رہنا چاہیے اور گردن سیدھ رہنی چاہیے پھر یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو جرک سے نہیں کرنا ایک دم زور نہیں لگانا جو پاورفل بیک ہے تو اس کی تو کوئی مسئل نہیں بچت ہو جائے گی لیکن اگر کسی مسکولر تو اس کی لازم جس کہتے ہیں چھوڑ نہ کرنا چھوڑ نکلے گی پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز اٹھانی ہے چیز لفٹ کرنی ہے زمین سے اٹھانا ہے تو اس کے پراپر ویز ہے آپ اسی طریقے سے مطابق کریں جیسے مثال کے طور پر آپ نے تھوڑا سا بیز ریجن کو بینڈ کرنے کے بجائے آپ اپنے ہپس نیز اور انکل کو بینڈ کیجئے انہیں پھر زور ہیں جو کہ میجر ویڈ ویرنگ جوائنٹ ہیں اور ان کا ڈسپلیز یا اس طرح کچھ ایشو نہیں رہے گا تو پھر آپ کے جو کام کاج ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قدر اپنے جو مسکلو سکیلیٹر ڈس فنکشن ہے اس کی طرح آپ کس قدر پرون ہیں کتنی دیر تک تو یہ سارا کچھ میٹر کرتا ہے جو بھی میٹر کرتی ہے اور انسان کی اپنی فیزیکس بھی میٹر کرتی ہے اور اس کے علاوہ رونگ بائیو میکینکس بھروس میں یہ کردار ادا کرتی کہ انسان کسی قسم کی ڈیفکلٹی کی طرف لے جاتی ہے بیک ایشو انسان کو اک دم بھی ڈیسیبل کر سکتا ہے اور سلولی بھی ڈیسیبل کر سکتا ہے اور اک دم ڈیسیبل کرنے کا جیسے سپینل کارڈ انجری ہے یہ اک دم ایسی ڈیسیبل کر جیتا ہے کہ ایک باگتا ہوا شخص اک دم بیٹھ پی آج جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اور اس کو ابھی یہ یقین ملی ہوتا کہ میں بس کچھ دنوں کہ دوبارہ چلنا شروع کر جاؤ نہیں انسان کے اور بھی سائکولوجیکل ایشوز ساتھ میں ڈیویلپ ہو جاتے ہیں موبیلٹی آپ کی جتنی بہتر رہے گی اتنے ہی آپ کے باقی سسٹمز بہتر رہیں گے کام کرتے رہیں گے تو صبح شام اپنی ورزش کا احتمام کرنا خاص کر ذہنی طور پر انسان سکون میں رہتا ہے اور یہی ٹائم ہوتا ہے چھے سے آٹھ تک صبح اور انسان کے اپنے اندر وجود میں انڈو جینس گلوکو کارٹیکائیڈز ہوتے ہیں سٹیروائیڈز ہوتے ہیں وہ ریلیز ہو رہتے ہیں اور وہی مسل بلک میں اور باقی سسٹمز کو مینٹین رکھنے میں بہت کارگر ثابت ہوتے ہیں تو یہی ٹائم زیادہ بہتر ہے انسان اپنے آپ کو اپنی واکنگ رننگ اور ایکسرسائز کو جاری رکھے بہت بہت شکریہ ڈورٹ صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا سامین مطرم اور ناظرین اکرام ہمارے وہ لوگ جو فیس بک پہ سن رہے ہیں پروگرام ڈی پی ٹی لائیو آپ سمات فرمارے بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے کمر کے درد کمر کے حوالے سے کیا ریمیڈیز ہو سکتی ہیں کیا پوسٹرز ہو سکتے ہیں جو آپ کو اس طرح کی چیزوں سے بچاتے ہیں اور کیا کیا طریقہ علاج اس میں اختیار کیے جاتے ہیں اس پہ بڑی تفصیل گفتگو ڈورٹ بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا